میرے پاکستانیوں آج میں ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو کہ یہ جو آڈیو ٹیپس سامنے آ رہی ہیں یہ پاکستان کے شہریوں کے پولیٹیشنز کے ان کے پہلے فونز کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور وہ کون کرتی ہیں وہ صرف تین قسم کی ایجنسیز کر سکتی ہیں جن کے پاس یہ طریقہ ہے فون ٹیپ کرنے کا وہ فون ٹیپ کرتی ہیں اور پھر جب بھی ان کو بلیک میل کرنا ہو کسی کو اپنا مقصد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے لیکن وہ استعمال اس کو کرتے ہیں جب بھی ان کا کوئی سیاسی مقصد پورا کرنے کو تو وہ یہ پھر آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے اور میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ ڈاکٹر یاسپین ان کی ایک آڈیو ٹیپ کل نکلی ہے یہ بات کر رہے تھے جو پرانے سی سی پیو ڈوگر صاحب تھے ان کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو ان کی آڈیو ٹیپ ایک دم ریلیس ہو گئی تو میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیوں یہ ریلیس کی گئے اس کے پیچھے کیا تھا اور یہ کیوں بات کر رہے تھے جو ہر شہری کا حق ہے کسی بھی پولیس والے سے بات کر سکتے ہیں شہری لیکن پہلے یہ بتائیں گے کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا مزید کہ یہ یہ جو تبایی مچ رہی ہے ہمارے معاشرے کی اور یہ جو اس طرح کا تو کبھی معاشرہ گرائی نہیں تھا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں لوگوں کی لوگوں کے اوپر ان کے فونٹ ٹیپ کے علاوہ اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے ہمارے کئی ہمارے سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی تباری ہم نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں اس لیے یہ آج لے کے آ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا کلیر ایک پاکستان کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل ایکٹ یہ پاکستان کا قانون ہے میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں اس سے پہرے پر ڈاکٹر صاحبہ اس کے پر پوری بات کریں یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے کوئی ایجنسی آئی ایس آئی آئی بی پولیس یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیئر منسٹر کو کہیں اور انٹیئر منسٹر عدالت میں جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے یہ اس سے دہشتگردی بچ سکتی ہے یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرس پروٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ پھر اجازت دیتا ہے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بینظیر بھٹو کی حکومت انیس سو چھانوے میں جب ہٹائی گئی تو ایک وجہ دی گئی تھی یہ سپریم کورٹ میں کہ بینظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپ کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنیلٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے یہ ایک وجہ دی گئی تھی چھانوے میں میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتوار پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن نکسن کی وارٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا اس کی وجہ سے اس پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ سے بات کریں اس کے بعد پھر میں بات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل دفحر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے چار ماہ سے خان صاحب کی جو جے آئی ٹی بنی تھی خان صاحب جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس جے آئی ٹی کو فالو اپ میں کر رہی تھی اور خاص طور پر جو انٹی ٹی ریسٹ کوٹ ہے گجرہ والا کا اس میں فالو اپ کر رہی تھی اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے جے آئی ٹی کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ دوگر صاحب تھے جو سی سی پی ہو تھے اس وقت اور انہوں نے دوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں تین لوگ ملوث ہیں یعنی جو اسیسینیشن اٹیمٹ ہے خان صاحب کی اوپر وہ باقاعدہ ایک اوکیسٹریٹڈ اٹیمٹ تھی اور انہوں نے کہا کہ امپورٹن چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں اس میں تین لوگ کم سے کم ملوث دے اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کوٹ کو دے دیا تھا اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا یہ کوٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کہ کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا لیکن سی سی پی او جو ہیں دوگر صاحب اسی طرح انہوں نے منٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم ایٹی سی میں گئے یہ جو گجرمالا کے کوٹ ہے تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پہ کو ہٹایا تو ڈی جی انٹی کرپشن کو دے دیا گیا جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انویر شاہ صاحب تھے ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو اویسٹی کر دیا اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تعلی لگا دیا ہم نے جب بار بار کہا کوٹ کو کہ یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے جو سارا ایویڈنس منگوائیں تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیرین تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی انٹی کرپشن جو کہ سناولہ کا رائٹ اینڈ مین ہے اور اب وہ وہ ریکارڈ دے گا اس کی اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا انہوں نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالہ کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے اور چند صفے گیارہ صفے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے باقی سارا کچھ چوری ہو گیا اور یہ یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کی اوپر انکوائری کروں گا یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادہ سے میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانیا تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ ہائی کورٹ نے سی سی پیو کو دوبارہ لگایا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پیو سے پوچھوں کہ آپ کی کب آپ کی اپوائنمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہماری جو جی آئی ٹی ہے which is the rail جی آئی ٹی جو اس وقت حکومت تھی اور اس نے حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا جی آئی ٹی بنائی تھی which is a legal جی آئی ٹی تو ہم نے تو already اس پہ ہمیں trust تھا کہ یہ بندہ جو ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک join کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے orders نہیں آئے وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ concern کیوں تھا ارے بھائی مجھے concern نہیں ہوگا تو کیوں نہیں concern ہوگا وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب کی ساری جو investigation ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیئے اس کے بعد جن لوگ جو evidence اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پر trust نہیں تھا اور ہمیں امید تھی کہ اب ccpo کے واپس آنے سے یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جی آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے مجھے تو میں سخت مضمت کرتی ہوں میں نے خان صاحب کے سامنے آکے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی fair trial act کے مطابق میں ایک citizen اس پاکستان کا میرا وہ چادہ اور چار دواری تو جو پامال کرنی کرنی تھی ان لوگوں نے ہم خواتی کے لیے تو ان ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے جس طرح ان لوگوں نے taping کرنی شروع کر دی ہے وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا fair trial act کے مطابق یہ کیسے tap کر سکتے تھے ہمیں how could tap کیا انہوں نے اجازت لیے تھی کیا یہ سناؤلہ جو interim minister ہے یہ کسی judge کے پاس گیا تھا اس نے جا کے judge سے اجازت لی تھی i want to know about it اور میں انشاء اللہ خان صاحب کا بتایا میں کہ میں کوٹ میں جا رہی ہوں اور میں کوٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ isi ib یا پولیس میں سے کس نے tap کیا اور پھر کس طرح release کیا کیونکہ میں یہ سوچتے ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو میری right ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا جی جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں چار مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی fair trials act کے تحت میں نے ایک petition دائر کی تھی اور اس میں وہ petition کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلیں آڈیو ٹیپس نکلیں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے ہی جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکٹری سے وہ میری official line تھی اس line کا ٹیپ کیا گیا اور جو میری میری عاظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیس کیا گیا اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ official line سے کسی سے بات کر رہی تھی ان کی بھی ٹیپ کر کے جو ان کی بات چیتی تھی جو conversation تھا اس کو بھی ڈاکٹر کر کے change کر کے اور دو دفعہ وہ ریلیس کی گئی تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب آنے کا کہ یہ ہمارے fundamental right کی violation ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے article 14 constitution میں ہماری privacy اور ہماری dignity protect کرنے کے لیے آئین ہماری dignity اور privacy protect کرتا ہے تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشا بیگم کی طرف سے کہ ان کا right violet ہوا میرا right violet ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ اگر prime minister official بات کر رہا ہے اپنی line سے اپنے principal secretary سے اگر وہ tape ہو رہا ہے اور اس کو پھر release کر رہے ہیں تو یہ official secret sect کے خلاف ہے کوئی بھی ملک کی important چیز ہو جو اپنی secure line سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے کوئی بھی prime minister کی بات چیت نکل جائے اور اس کے بعد شباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی audio leaks نکلیں اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی تو میں اسی کی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کو پر action لینا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے ہر جب جب کوئی کسی کو کسی کو blackmail کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائے کی وہ کو ٹیپ نکلائی اور وہ صرف blackmail کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم issue ہے 90 days کے اندر election کروانا یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 days میں 90 دن میں election کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی اور یہ عبدیہ کو blackmail کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور انٹیریئر منسٹر ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے جب اس ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو blackmail کیے جا رہے ہیں ہمارے میں تین اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو blackmail کیا جا رہے ہیں اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر ورشد ملک کا جو کیس تھا اس کے بعد ریٹائر جسس ساکب نصار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ فیک تھی یعنی جوڑی ہوئی تھی جو ڈیپ فیک تھی یعنی اس کو پیس ٹویدر کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلے گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی آپ کر سکتا ہے آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ چار مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی ایس ایکس پرائیم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے اور یہ جو ڈاکٹر یاسپین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ جو جی ایٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈراد دھمکا کے جو جی ایٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا جو دو آفیسرز رہ گئے تھے جس میں ایک یہ سی سی پی اور ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے جو فائنڈنگز ہے جی ایٹی کی اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھے کہ یہ ایک شوٹر ہے دینی انتہا پسند ہے وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا کیونکہ جی ایٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ تین شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانہ سناولا نے وہ نکلی ہے وہ جو بھی آڈیو اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسرز پوسٹ کے یہ جو جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا انٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے جو ہمارا سخت مخالف ہے ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے اس سارے آفیسرز تئیس میں سے سترہ آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے پچیس میں کو ہمارے پر تشدد کیا یہ جو سی سی پی اور انہوں نے لگایا ہوئے کامیانہ اس کے ڈاکٹر یاسپی نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ پچیس میں کو جو ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا اس کو فوری طور پر لے کیا ہے ہمارے اوپر پھر دباؤ جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کے لیے ورکرز کو ڈرانے کے لیے تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے ہم نے ڈیزولو کی مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوتا کہ یہ جو معاشی بھران ہے اسے ہم نکلیں ہمارا تو یہ مقصد تھا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئے اور جو جی آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی اس جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آکے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کرتے ہیں صرف گیارہ سفر رہے جائے اس کے اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دے جس نے آتے ساتھی اس کی مشن یہ تھی کہ جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ چار مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائے ان بلیک میلر سے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے جمہوریت کی طرف لے کے جائے یہ معاشرے بران سے نکالیں جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں جو انہوں نے جس طرح گیارہ مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشرے قتل کیا ہے تو بجائے ادھر لجانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بران سے نکالیں یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے اور یہ جو میں جی آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طاقت اور جو میں کہتا تھا وہ تین لوگ ملوث تھے میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں میں نے پھر سے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا ہے کہ میری پٹیشن سنی جائے ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا جو فیر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے